کچھ ایسا دیکھتے ہیں ہمارا کچھن یہ ہمارا فریج ہے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مار یوٹیوب چینلل اس اس اسمان سائل اور آپ آسم ویلاغز کرتے ہیں تو آج میں اس ویلاغ کرتہ ہوں آپ کو کرانے جانے والا ہوں اپنے گریب کھانے کا تھوڑا سا ٹور آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا روم ہے ٹھیک ہے اس کی میں پراپر آپ کو ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے آپ چینل کو کیجئے سبسکرائب اور جرمانی کے مطلق مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اور مور انفرمیشن کے مطلق کیسے میں جرمانی آیا ہوں نیچے واٹس اپ کا ڈسکریپشن میں لنک دیا گیا اس کو جا کے فالو کیجئے اور اب میں آپ کو کرواتا ہوں اپنے روم کا تھوڑا سا تعرف یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پیچھے ایک یہ علماری ہے اس میں میرے سارے کپڑے شپڑے ہیں اور یہ میرا بیڈا ہے اچھا تو سب سے پہلے یہ خوبصورت باندھلوں سے شروع کرتے ہیں جو کہ میری بالکنی سے آرہی ہیں یہ آپ میری بالکنی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا روم ہے یہ میرا بیڈا ہے وہ میرا بیگ ہے جو میں لے کے پاکستان سے ٹھیک ہے اس طرح کرتے کرتے یہ علماری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کچھ میں ایسا دیکھ رہا ہوں یہ یہ اوپر پرنٹر پڑھا ہوا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا یہ سیٹ اپ ہے ہاں سب سے زیادہ چیز اچھی چیز یہ مجھے سٹڈی ٹیبل ملا تھا اس کے ساتھ چیئر تو کوئی دوسری تھی لیکن یہ میں نہیں لے لی چیئر ادر سے اور سٹڈی ٹیبل کو اوپر میرا لیکٹا پڑھا ہوا جہاں پہ بیٹھتے میں ایڈٹنگ وغیرہ اور آن لائن کلاسز اور کمپیوٹر کے مطلق سارا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس بیگ میں میرا ڈیلی کا سمانہ جو کہ میں لے کے باہر گونتا رہتا ہوں ٹھیک ہے اور بہت ہی پیارا لیمپ بھی ہے جو کہ میں آپ کو دکھانا بھول گیا کیونکہ میں نے آن نہیں کیا اور ان درازوں میں کچھ چیزیں بڑھی ہیں ڈاکومنٹس اور یہ وہ سائل کی ہے ابھی ہم چلتے ہیں اپنے روم سے باہر ادھر میری جیکٹس وغیرہ جو ہیں کیونکہ موسم ادھر تھوڑا ٹھنڈا ہی ہے ہم روم سے باہر کی طرف دیکھیں ہیں تو یہ ساتھ والا روم ہے ٹھیک ہے اس میں میرا ایک دوسرا بھائی پاکستانی ہی ہے وہ بھی ڈائرہ ٹھیک ہے اور یہ ہماری مین انٹرنس ہے انٹر ہوتا ہی آپ نے جو ہے نا سب سب پہلے جو کام کرنا وہ ہے کہ آپ نے جو ہے جوتوں آشید جوتے ہوتا ہمیں جگہ بنی رہے ٹیبل ہے یہ واش روم ہے اور اس کا فیکٹ آپ کو سب سے زیادہ جرمری میں بتاؤں گا یہ ایک روم ہے یہ میرے والا دوسرا روم ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ ہمارا ایسا کچھن دیکھ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ ایسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈائننگ لگا ہوا ہے تین چار بندوں کا لیکن ہم دو بندے ہی درہ رہے ہیں تو کچھ ایسے دیکھ رہا ہے جو میں کچھ بنا رہا ہوں ہوں ابھی کھانا بنا رہا ہوں ٹھیک ہے آج مجھے چھٹی ہے سو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں واش روم کی سائٹ پہ پیسے تو ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ جی واش روم ہے ادھر ہم نے اپنا کافی کبار دھانا جو نا وہ جمع کیا ہے جو کہ دھونے والا ہے یہ ہمارا ہمارا جو ہے فیسن اور یہ انہارے کا ٹھیک ہے اور مزے کی بات جرمن واش روم میں موسلی اگر آپ ادھر اگر جرمنی آ رہے تو یہ ٹرپ آپ کے لیے بہت اچھی ہے اگر آپ نیچے پانی گرا ہوگے تو آپ کو خود جو ہے نا وہ ٹکی کے ساتھ جو نا وہ صاف کرنا پڑے گا مطلب کپڑے کے ساتھ تو یہ دھیان رکھئے گا آپ نیکس ٹائم ابھی ہم چلتے ہیں اپنے کچھن کی طرف یہ یار بہت اچھا سسٹم ہے ہوا وغیر آنے کے لیے یہ ٹھیک ہے یہ اسی طرح چار باری ہیں گھر کو جو نا ہوا دار رکھتی ہیں بہت سب سے اوپر ہے یہ ہم نے اوون ادھر لا کے رکھا ہوا کچھ ایسا دیکھتا ہے ہمارا کچھن یہ ہمارا فریج ہے اچھا اگر فریج کی بات کر لیں تو اس میں ہم نے حلال میٹ جو نا وہ جمع کیا ہوتا ہے پورے مہینے کے لیے اور کھانے پینے کا سمان ہفتے کے لیے اسی طرح کرتے کرتے یہ روٹی ہیں وغیرہ بڑی ہوئی ہیں بڑی محنت سے آج جو نا وہ صفائی کی ہے یہ ہم کھانا بنا رہے ہیں جی ٹھیک ہے میں اور میرا دوست اس میں بھی کافی چیزیں ہم رکھ سکتے ہیں لائک کھانے پینے کی چیزیں کچھ چاوال وغیرہ یہ وہ ایسی چیزیں برتن شرطن یہ برتن دونے والی مشین ہے جو کہ آپ کو نہیں نظر آرہی کیونکہ چل رہی ہے اس وقت اس طرح کر گئی ہے اور مائکروویو اوون ٹھیک ہے اس میں ہم روٹیاں بناتے ہیں ہمیں زیادہ اس کا پتہ نہیں ہے ایسے ہم نے اپنا جگار لگایا اور اس کا ہمیں پتہ ہے یہ ہم کافی زیادہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹمپریٹ لگی ہوئی ہے پلاس ادھر سے آپ جو ہے نا وہ جو یہ باپ وغیرہ نکلتی ہے ادھر ڈریکٹ باہر جاتی ہے یہ کوئی سسٹم اس کو کہتے ہیں وہ لگا ہوا ہے اب آ جاتے ہیں یہ اپنا ٹی وی لانچ پر یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ٹی وی لانچ پلاس ہماری بالکن ہی ہے دوسری نمبر پر اس کو بھی ایسے روم ہم استعمال کر ہی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹیبل پڑا ہوا ادھر ایک ٹی وی ہے یہ ہم نے نماز کے لیے زیادہ تر استعمال کرتے ہیں انماز پڑتے ہیں جب تو یہ اس کی ڈوائیڈیشن کے لیے ڈوائیڈ کرنے کے لیے اس کے اندر شیچے کا جو ہے نا وہ گلاس بھی لگا ہوا تو یہ کچھ ایسا دیکھتی ہے ہماری بالکن ہی ہماری بالکن ہی سے کچھ ایسے ہیں تو یہ سین کچھ ایسے ہیں کہ موسم آپ کے سامنے موسم آپ دیکھ سکتے ہیں آج دس پندرہ دگری ہے ہوا چادری ہے تھوڑی 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 تھند ہے تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی سورج آ رہا ہے سورج ہے دیکھے بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تو یہ آؤٹ سائٹ سے اس کا ویو ہے ہم سب سے ٹاپ پہ رہتے ہیں تو اچھ ایسا دیکھتا ہے جی میرا اپارٹمنٹ بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ ہا رہی تھی کہ بھائی اپنے اپارٹمنٹ کی ویڈیو بناو اپارٹمنٹ کی ویڈیو بناو اور یہ سارا جو ہے نا اپارٹمنٹ مجھے جو ہے نا وہ کمپنی کی طرف سے ملا ہویا ٹھیک ہے جو جس جگہ پہ میں کام کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اپنا بھی لیں گے اپنا لیں گے جب تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بھی ویڈیو شیئر کریں گے تو کچھ یہ انٹرنس ہو گئی یہ دو گویٹ ہو گئے یہ واش روم ہو گیا اور سوری واش روم کی لائٹ میں نے پاند کرنے اور سٹکز اوپر پڑا ہویا ٹھیک ہے اس کے ساتھ سفائی کے لئے اور اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں پھر سے اپنے روم میں بیٹھتے ہیں اپنے ٹیبل پر کچھ ایسا دیکھتا ہے میرا بھی روم ٹھیک ہے اچھا تو گائز یہ تھا میرا چھوٹا سا جو نا روم ٹور کا ویلاغ ٹھیک ہے میں جس پونوں میں رہ رہا ہوں ہوسٹل کہہ سکتے ہو آپ ادھر تو اس اس کا ویلاغ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آئے ہو آپ کو اچھا لگا ہوگا ٹھیک ہے اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو کیجئے سبسکرائب اور شیئر کیجئے اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو ان چھوٹر جرمنی آنا چاہتے ہیں اور ادھر کا آئیڈیا آپ کو ہو گیا ہوگا لائف کیسی ہے ادھر الحمدللہ ٹھیک چل رہی ہے لیکن پہلے اس کی کسٹ کی تو بات میں نے کی نہیں ہے ہمیں یہ تقریباً ایک سو باتیس یورو میں پڑھتا ہے جو کہ کچھ نہیں ہے ورنہ چار سو یورو سے کم ایسی رہائش نہیں ملتی ادھر جرمنی میں ابھی ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے مجھے دو مہینے ہو گئے جرمنی میں آئے تو چار سو یورو سے زیادہ ہی رہائش ملتی ہے کم نہیں ملتی یہ آپ ذہن میں رکھئے گا اور اس کی کاسٹ میں پڑھ رہی ہے تقریباً ایک سو باتیس یورو باقی سارے اخراجات کمپنی پی کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اس میں بھی ہم فری نہیں رہ رہے بلکل فری نہیں رہ رہی آپ یہ سمجھ لیں ٹھیک ہے اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو کیجئے سبسکرائب سمیش دا سبسکرائب بٹن اللہ حافظ